تارک پیار مرشد پیار ناظرین و سامن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے نئے آنے والے ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینلل پر خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو اپنی پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مراقبہ ہماری زندگی کے لیے اور روحانیت کے رستے پر چلنے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے ناظرین و سامن اکرام جسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ عالی امران میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے آنے جانے میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے لیٹے اور بیٹھے اور تفکر کرتے ہیں یعنی غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بلا وجہ پیدا نہیں کیا مراقبہ کرنے سے پہلے مراقبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو مشک کرنا ہے اس مشک کرانے کا آپ کو مقصد صرف یکسوی حاصل کرنا ہے جب آپ اس مشک کے ذریعے یکسوی حاصل کر لیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مراقبے میں داخل ہونے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور مراقبے کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھا ناظرین ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو ایک مشک کا طریقہ کار سمجھایا تھا جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پیپر لے لیں اس میں ایک ڈاٹ ڈال دیں تو کافی ناظرین آپ لوگوں نے اور کافی میرے مریدوں نے اور کافی میرے شاگردوں نے مجھ سے یہ کامنٹس میں بھی سوال کیے ہیں اور مجھے پرسنل میں بھی میسیج کیا ہے وہ جو ڈاٹ ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ سائز ہے اس کا جو ڈاٹ آپ ڈالیں گے اس کا سائز یہ ہوگا جو آپ اس کے دن پر دیکھ رہے ہیں اچھا ناظرین اب میں آپ کو اس مشک کے دوران کچھ احتیاط بتاؤں گا اور کچھ طریقے کار سمجھاؤں گا کہ آپ نے یہ مشک کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے آئیے مجھے پر گفتگو کرتے ہیں احتیاط نمبر ایک جب آپ بیٹھے ہو تو آپ کا رخ شمال کی جانب ہو احتیاط نمبر دو جب آپ یہ مشک کریں تو کوشش کریں کہ رات کے وقت کریں اور اس مشک کو آپ خالی پیٹ کریں یعنی کہ کھانے کھانے کی فوراں بعد اس مشک کو نہ کریں نمبر تین اس مشک کو کرنے سے پہلے اگر کوئی نشاہ اور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہرگز نہ کریں نمبر چار اگر جسم میں تھکاوٹ ہو آنکھوں میں درد ہو یا آنکھوں کی کوئی بیماری ہو یا آنکھوں سے پانی بھیتا ہو یا کمرے میں بہت تیز روشنی ہو تو یہ مشک آپ ہرگز نہ کریں نمبر پانچ اس مشک کو کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں اتنے خوشبو استعمال کریں کہ آپ کو خوشبو کا احساس ہو نمبر چھے اس مشک کو کرنے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی ڈال دیں تاکہ شور و غل آپ کو سنائی نہ دے آپ کی یکسوی قائم ہو نمبر ساتھ اس مشک کو کرنے میں اپنی نشیس ایسی رکھیں کہ جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کمر سے آپ کی بلکل سیدھی رہے اس چنہ سیدھی رہے کہ ریل کی ہڈی میں تناؤ واقع نہ ہو یعنی کہ آپ نے بلکل اسٹیڈ ہو کے بیٹھنا ہے نہ کہ گردن آپ کی زیادہ جھکی ہوئی ہو اور نہ کہ گردن آپ کی زیادہ اٹھی ہوئی ہو آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ فیض پائیں گے اور کوشش کریں کہ یہ مشک کا ٹائم آپ یہ رکھیں یا تو رات کے وقت رکھیں جو پرسکون ٹائم ہو یا فجر کے وقت کا ٹائم رکھیں جو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے اس کا آپ جتنا پرسکون رہیں گے آپ کو ایکسرسائز کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فیض بھی ہوگا اب اسی میں آپ کو ایکسرسائز ایک مشک بتائیے اس کے بعد جب میں آپ کو مراقبے کے طریقے کار سمجھاؤں گا جب آپ کو میں مراقبے کی طرف لے کر جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اپنے اندر کتنے روحانیت محسوس کرتے ہیں اور کتنا پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ مراقبہ ایک ایسا حمل ہے جس میں انسان اپنے اندر تمام عالموں کا مشاہدہ کرتا ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مراقبے کی یعنی کہ مراقبے کے اندر انسان اپنے اندر تمام عالمین کا مشاہدہ کرتا ہے اب اس کی مثال ایسے کہ جسے ایک شخص خواب کی حالت میں جب وہ سو جاتا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ کہیں جگہوں کا سفر کر رہا ہوتا ہے کہ کسی دنیا میں چلا جاتا ہے کہیں ممالک چلا جاتا ہے کہیں بھی وہ خواب کی حالت میں وہاں موجود ہوتا ہے لیکن اس میں اس کو اختیار نہیں ہوتا یہ وہ دنیا کلاتی ہے جو ایک غائبی دنیا ہوتی ہے یعنی کہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک ہجاب ہوتا ہے ہماری جو روح ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے اور مراقبے میں جب انسان کامل ہوتا ہے تو انسان مراقبے کے اندر ان جگہوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے ان جگہوں پر بھی جا سکتا ہے جن جگہوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے یا ایسی جگہوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو ظاہری آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی آپ یہ دیکھیں کہ مراقبے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر کامیابی ناممگن ہے یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول کیا تھا آپ غارہ ہرہ میں کیا کیا کرتے تھے آپ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں غارہ ہرہ میں ریاضت کرتے تھے وہ ریاض جو آپ کا تھا وہ صرف اور صرف غور و فکر تھی یعنی کہ آپ مراقبہ کیا کرتے تھے جب آپ مراقبہ کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب اسرار اور رموز کھلے تو بقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا حضرت جبلائی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے بقاعدہ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم امتیوں کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم امتیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے یعنی کہ اگر ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کریں تو ہمیں آپ کی زندگی کے اندر ہر چیز موجود ملے گی مراقبی کی اہمیت بھی آپ کو ملے گی دین کی اصلاح بھی ملے گی جینے کا طریقہ بھی ملے گا آپ کو سب کچھ آپ کی حیات مبارکہ میں ملے گا آپ کو بس ہمیں تھوڑا سا مشاہدہ کرنا ہے مشاہدہ یہی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو آگے مزید تعلیم کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ